بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو گوھر پبلیشرز ہر موٹو ہے ریڈیفائننگ جیوگریفی آف ایڈوکیشن تھوڈیجیٹل ریسورس فور کونسپشل لرنگ میں ہوں فیصل شہزاد خان گوھر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید پیانے بچوں کیسے ہیں امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے ہماری کتاب کا باپ پنجو حسن معاملات و معاشرت سبق کا نام ہے باہمی تعلقات آج کے ویڈیو لیکچر میں اس سبق کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے تو آئیے اپنی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں بہن بھائیوں سے تعلقات اور حسن سلوک اسلام نے صلح رحمی پر بہت زور دیا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا صلح رحمی کہلاتا ہے بہن بھائی رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے اپنے بہن بھائیوں سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے بہن بھائیوں کے ساتھ باہمی تعلقات مضبوط رکھے جائیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو اگر بہن بھائی بڑے ہوں تو ان کا احترام کیا جائے اور اگر چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ محبت و شفتت کے ساتھ پیش آیا جائے ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا جائے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو در گزر کیا جائے ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو رشتہ داروں سے حسن سلوک بہن بھائیوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے ان کی عزت کی جائے ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل کی جائے ان کی خوشی غوی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی مدد کی جائے ان کی مدد کر کے احسان ناجت لایا جائے بلکہ ان کی عزت کا پورا پورا خیال رکھا جائے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کا دگنا عجر و ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ و سلم کا فرمان مبارک ہے تہادو تحابو ترجمہ آپس میں توفہ دیا کرو اس سے محبت بڑے گی موتا امام مالک حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتیس آپس میں تعلقات رشتہ داروں کے علاوہ بھی آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے ایک دوسرے کو توفہ دینا چاہیے اس سے آپس میں محبت اور بہامی تعلقات بڑھتے ہیں گھر سکول اور محلے میں سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا بھی خیال رکھا جائے انہیں بورے ناموں سے نہ پکارا جائے انہیں گالی نہ دی جائے ان کے راز کی حفاظت کی جائے ان کی کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اسی طرح معاشرے کے دیگر افراد کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات اسلام میں ہمسائیوں کی حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے ہمسائیوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمار داری کی جائے خوشی اور غمی کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے ایسا کام ہرگز نہ کیا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو بہتر خواتین کا احترام اسلام نے خواتین کے احترام پر بہت زور دیا ہے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ افو و درگزر کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے آنے پر بھی اپنی پیاری بیٹی کے آنے پر محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ وسلم نے خواتین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے اسلامی تعلیمات اور عصوہ حسنہ کے مطابق والدین اساتزہ بھائی بہن بھائی رشتہ داروں ہمسائیوں اور خواتین کے ساتھ اچھے اخلاق اور انتہائی عدب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے پیارے بچوں اس سبق کے مشکل الفاظ اور استلاحات کے معانی پڑھتے ہیں لفظ ہے حق تلفی معنی ہے کسی حق دار کا حق مارنا لفظ ہے خواتین معنی ہے عورت خاتون کی جمع لفظ ہے گر معنی ہے بہترین اصول لفظ ہے تیمار داری معنی ہے مریض کی خیریت پوچھنے کے لئے جانا لفظ ہے باہمی تعلقات معنی ہے آپسی تعلقات لفظ ہے افوہ درگزر معنی ہے معاف کر دینا پیارے بچوں ہمارا آج کا لیکچر پسند تو آیا ہوگا اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لئے اپنا خاص خیال رکھئے گا اپنے والدین اور اساز اکرام کا خوب خوب احترام کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم موسیقی